کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو گئے تو آج اس سنو اور سیکھوں کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ دنیا کا one of the seven wonders تاج محل کے سیکرٹس کو انویل کرنے والے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے مندر ہوتا تھا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لف سٹوری چھپی ہوئی نہیں ہے یہ ہندوستانیوں کی لوٹی ہوئی دولت تھی ان کا مزاق بنانے کے لیے اس مقبرے کو یہاں پہ بنایا گیا اور شاہ جہان ایک ایسا ایمپرر تھا جس کی ساتھ سے زیادہ officially declared بیویاں تھیں اس کے علاوہ کتنی undeclared بیویاں ہوں گی ایسے مغل رولرز کی تو کسی ایسے رولر کو اپنی ایک خاص بیوی سے اتنا زیادہ شدت سے محبت ہو جائے کہ وہ اس کے لیے اتنا بڑا مقبرہ بیلڈ کر دے کیا یہ چیز possible ہے کیا یہ چیز نہیں possible ہے تاج محل کی اصل سٹوری کیا ہے تاج محل کو کیوں بنایا گیا یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ unveil کرنے لگے ہیں تو تاج محل جو ہے نا جی وہ یو پی انڈیا کے اندر ایک بہت خوبصورت structure ہے یونسکو کی ورلڈ heritage site ہے دنیا کا one of the seven wonders ہے پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں لیکن اس کی اصل سٹوری سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو بنانے والوں کی سٹوری سننی پڑے گی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس کو کیوں بنایا گیا اب تاج محل کو بنانے والا جو رولر تھا وہ تھا جی شاہ جہان شاہ جہان کا اصل نام تھا شہاب الدین خورم رولر بننے کے بعد ہندوستان کا کینگ بننے کے بعد اس کو شاہ جہان کا نام دیا گیا اور وہ ہندوستان کو رول کرتا رہا ہے جی 1628 سے 1658 کے درمیان پھر 1658 میں اس کے بیٹے اورنگزیب نے اپنی باپ کی حکومت کا تختہ بلٹا اور اس کو ہاؤس اریسٹ کروا دیا اب شاہ جہان نے جس اپنی بیوی کے لیے بولا جاتا ہے جی یہ مقبرہ بیلڈ کروایا تھا اس کا نام تھا ممتاز محل وہ ممتاز محل بھی اس کو نام شاہ جہان سے شادی کے بعد ملا تھا اس لڑکی کا اصل نام تھا بانو بیگم اور یہ جو بانو بیگم اور ممتاز محل تھی یہ شاہ جہان کی دوسری بیوی تھی اور شاہ جہان نے جس ٹائم پہ ممتاز محل کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی اس ٹائم پہ اپنی پہلی شادی کی اور پھر بعد میں دوسری شادی ممتاز محل سے کی اب اس ٹائم پہ ہوتا یہ تھا کہ زیادہ تر جو یہ مغل رولرز ہوتے تھے یہ شادیاں کرتے تھے political alliance یا پھر اپنی پاور کو strong رکھنے کے لیے کہ ایسے بندے سے شادی کرو یا ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کا باپ کوئی انچی پوسٹ پہ ہے جس کا باپ کوئی king ہے رولر ہے تاکہ وہ پاور ہم لوگوں کے اندر اندر ہی رہے وہ پاور نیچے عام لوگوں تک نہ پہن چکے اور شاہ جہاں نے بھی اپنی جو پہلی شادی کی ممتاز محل کے کوٹشپ پیریڈ میں وہ بھی اس نے اسی وجہ سے کی تھی کہ اس کا political alliance strong بنانے کے لیے اب جو شادی اس نے ممتاز محل سے کی اور جو باقی بیویوں سے کی اس میں difference کیا تھا اس میں difference یہ تھا کہ جو باقی زیادہ تر شادیاں تھی وہ اپنی power کے لیے political alliance کے لیے ان چیزوں کے لیے کی گئی تھی لیکن ممتاز محل کے ساتھ جو شادی تھی وہ اس کی cousin marriage تھی جو اس کی والدہ نے کروائی تھی اور وہ cousin کیسے تھے جو ممتاز محل اور بانو بیگم کے جو والد تھے اسف خان وہ نور جہاں کے بھائی تھے نور جہاں کون تھی وہ 20th wife تھی جہانگیر کی اور جہانگیر شاہ جہاں کے والد تھے تو اس طرح سے شاہ جہاں نے اپنے مامو کی بیٹی سے یہ شادی کی جس کو ممتاز محل کا نام دیا گیا تو یہ difference تھا شاہ جہان کی باقی شادیوں میں اور اس شادی میں جس کی وجہ سے یہ بانا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد ایسی بیوی تھی جس سے شاہ جہاں کو اصل میں بہت زیادہ محبت ہوا کرتی تھی اسی وجہ سے اپنے lifetime کے دوران اس ممتاز محل بانو بیگم کو بہت زیادہ خطاب دیئے گئے ملکہ ہندوستان ملکہ الزمان ملکہ دنیا اس طرح کے different different خطاب دیئے گئے کہ آپ دنیا کی پرنسز ہو ہندوستان کی پرنسز ہو اس طرح کی چیزیں اور اس کے lifetime میں بھی شاہ جہاں نے جو ممتاز محل کو رکھا ہوا تھا اس کے لیے special ایک گھر بنائے تھا اس گھر کا نام تھا خاص محل اور اس گھر کو گول سے سارا decorate کیا گیا تھا تو ممتاز محل ہے وہ شاہ جہاں کے چودھویں بچے کی پیدائش کے دوران وفات پا جاتی ہیں اس time پہ شاہ جہاں کوئی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے 1631 کا time ہے جب ان کی وفات ہوتی ہے پھر ہوتا یہ کہ شاہ جہاں order دیتا ہے کہ ان کی body کو temporarily برحانپور جو ممتاز محل کی پیدائش کی جگہ ہے وہاں پہ رکھا جائے اور پھر 1632 میں یہ order دیا جاتا ہے جب وہ فارق ہو جاتے ہیں جنگ سے کہ ان کی body کو آگرہ میں لائے جائے پھر آگرہ میں لائے جائے ان کی body کو اس جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے اور پھر 1632 میں شاہ جہاں یہ order دیتا ہے بیگم کو دفن کیا ہے اس جگہ پہ ایک مکبرہ بنایا جائے اس طرح سے تاج محل کی foundation لیٹی گئی تھی اور یہ جو تاج محل ہے اس کی construction 1632 میں شروع ہوئی اور پھر 1648 میں complete ہو گئی تھی تاج محل کا جو main structure ہے پھر جو اس کے surrounding میں باغ ہیں اور چیزیں ہیں ان کو بنانے میں اور پانچ سال لگے تھے یہ تقریباً 4045 اکڑ کے قریب اس کی جگہ ہے اور اس کو جو بنانے کی cost ہے وہ اس time پہ پانا جاتا ہے کہ 5 ملین انڈین روپیز آئی تھی 50 لاکھ روپے جو کہ آج کے پیسوں کے حساب سے آپ دیکھو تو 35 ہرب روپیہ بنتا ہے انڈیا کا اتنے پیسے اس time پہ ایک ruler نے عام عوام کے اپنی بیوی کا مکبرہ بنانے میں بیلڈ کر دیا تھے اور اس کے لیے جو material ہے تاج محل کے لیے وہ پوری دنیا سے procure کیا گیا تھا one of the best material جو اس time کا اس جگہ پہ use کیا گیا تھا اور اس کی جو ایک myth ہے بہت زیادہ کہ تاج محل بنانے کے بعد شاہ جانے ان سب لوگوں کے ہاتھ کٹ دیا تھے اس myth کا کوئی proof نہیں ملتا ہے کہ اس نے واقعی ہاتھ کٹے تھے کہ وہ لوگ دوبارہ اس طرح کا مکبرہ یا اس طرح کا structure نہ بیلڈ کر سکیں اور یہ جو تاج محل کا structure ہے یہ انڈیا میں یمنا ریور کی back side پہ بنا ہوا ہے یمنا ریور کا بہت اچھا view ملتا ہے اس جگہ سے اور آج present day میں انڈیا بہت زیادہ revenue بھی generate کرتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے بھی آتے ہیں اور پھر 1666 میں جس ٹائم پہ چاہ جہاں کی وفات ہوئی پھر اورنگ زیب جو اس کا بیٹا تھا اس نے اپنے باپ کو وہ ممتاز محل کے ساتھ ہی وہیں پہ اس کو بھی دفنا دیا تو یہ ریال سٹوری ہے جی تاج محل کی اس وجہ سے اس کو بیلڈ کیا گیا تھا اور آج اس present situation میں یہ موجود ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو informative لگی ہوگی انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں